موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا میزبان بکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر کشمیریوں نے بھارتی تسلف سے ازادی کا شعلہ بجنے نہیں دیا شباز شریف کہتے ہیں یوم شہدہ کشمیر 22 کشمیری موزنوں کی شہادت کی یاد میں منعا جاتا ہے وزیر آزم کا کشمیری شہدہ کو قرادی عقیدت پیش پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین اسٹاف سرطہ کا محایدہ تیپ آگیا بازابتہ اعلان جل متوقع آئی ایم ایف خورٹ کی نمدوری کے بعد پاکستان کو آئی ایم ایف سے کرس کی اگلی قسط موصول ہوگی پاک فوج کی شمالی وزیرستان میں کاروائی چار دہشتگرد جہنم واصل آئی اس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کی نفل و حرکت کے دوران پاک فوج نے کاروائی کی عمران خان لادلہ بننے کی کوشش میں قانون کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں مریم اورنزیب کہتی ہیں ابھی زندی الیکشن ہوئے ہیں عمران خان کا ماتم شروع ہو گیا پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کے لیے وفاقی قابینہ کی منظوری درکار ہوگی کراچی میں آئندہ تین روز میں موصلہ دھار بارش متوقع اربن فلڈنگ کا خطہ چیف میٹرولوجس کہتے ہیں کہ تیز جون سے ملک بھر میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور پانچ سے گیارہ جولائی تک شہر میں تین سو بیالیس میلی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گھر میں سب کی ہیلتھی لائف کے لیے پینش ناترال ہیلپ گھرانپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے پینش ناترال ہیلپ ایک ڈاب دی انہیں دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب ناترالی ایک ڈوز سے پہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دی لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلپ ہیلپی لیوینگ فور دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ یوم شہدہ کشمیر ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو کشمیریوں نے اپنے نقابل تردی اور اقوام متحدہ کے مندور شدہ حق خودرادیت کے لیے دی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم شباز شریف نے یوم شہدہ کشمیر کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کشمیریوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کا شولہ بجھنے نہیں دیا ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یوم شہدہ کشمیر ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو کشمیریوں نے اپنے ناقابل تردی اور اقوام متحدہ کے مندور شدہ حق خودرادیت کے لیے دی ہیں وزیراعظم نے کشمیری شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی تسلط سے آزادی کا شولہ کشمیریوں کی نسلوں نے بھارتی جبرو استبدع کے سامنے زندہ رکھا ہوا ہے واضح رہے کہ یوم شہدہ کشمیر بائیس کشمیری موزنوں کی شہادت کی آت میں گزشتہ ایک کیانوے برس سے ہر سال تیرہ جولائی کو منایا جاتا ہے آئیم ایف کے ساتھ پروگرام ٹریک پر آنے سے عالمی بینک اور ایشیائی ترکیاتی بینک سمیت دیگر ڈونر سے بھی رکی ہوئی فیننسنگ ملنا شروع ہو جائے گی مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان اسٹاف سطح کا محایدہ تیپا گیا ہے جس کا بزابتہ اعلان جلد متوقع ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق محایدہ کا اعلان چوبیس گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے اعلان کے بعد آئیم ایف بورڈ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا آئیم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو آئیم ایف سے قرض کی اگلی قسط محصول ہوگی پاکستان کو آئیم ایف سے اگلی دو قسطیں ایک ساتھ ملنے کی توقع ہے آئیم ایف کے ساتھ پروگرام ٹریک پر آنے سے عالمی بینک اور ایشیائی ترکیاتی بینک سمیت دیگر ڈونر سے بھی رکی ہوئی فائننسنگ ملنا شروع ہو جائے گی پاک فوج نے شمالی وزیرستان کے زلہ دتا خیل میں کاروائی کے دوران چار دہشتگردوں کو خلاق کر دیا پاک فوج کے شعب تعلق آتے آمت کے مطابق دہشتگردوں کی نکل و حرکت کے دوران فائننگ کے تابعہ میں چار دہشتگرد مارے گئے حالات دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کی کاروائیوں میں سرگرم تھے وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان خود کو قانون سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون کے تابع نہیں سمجھتے عمران صاحب ووٹ چور ہیں، ووٹ کا محافظ بننے کی ادھاکاری نہ کریں، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران صاحب لارڈ لا بننے کی کوشش میں قانون اور ذابطے کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ابھی زمنی الیکشن ہوئے نہیں اور عمران صاحب کا ماتم شروع ہو گیا الیکشن کمیشن پالن فنڈنگ کیس کی وجہ سے عمران خان کا نشانہ ہے عمران خان اور ان کی جماعت اقتدار کی طرح آج بھی الیکشن کمیشن کو دھمکیاں اور گالیاں دے رہی ہے مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ عمران خان الیکشن کمیشن کو روز گالیاں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور درخواستیں بھی دے رہے ہیں الیکشن میں دھاندی کے الزامات عمران خان کا اپنی شکست کا پیش کی اعتراف ہے عمران خان نے الیکشن کمیشن کے بحث احکامات کے خلاف برزی کرتے ہوئے گلگت بلتستان، خیبر، پختونخواہ اور آزاد کشمیر کے انتخابات میں مہم چلائی تھی ان کے وزراء الیکشن مہم میں پیسے تقسیم کرتے ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کرتے اور دھاندی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے وزیر اطلاعات نے کہا کہ قانون کا احترام یہ ہوتا ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف کو الیکشن کمیشن نے حکم دیا تو انہوں نے دورہ منصف کر دیا پاکستان مسلم ریگنوں کے وزراء نے الیکشن کمیشن کے احکامات اور قانون کی پاسداری کے احترام نے استیفے دیئے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں کمی سے ملک میں پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں کمی سے ملک میں پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے پیٹرولیم ڈیویزن کے ذرائق کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں دس اور ڈیزل کی قیمت میں پچیس روپے فی لیٹر تک کمی کی جا سکتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں فوری کمی کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری درکار ہوگی اور کابینہ کی منظوری کے بغیر سولہ جولائی سے قبل قیمتوں میں کمی نہیں کی جا سکتی ذرائع کا بتانا ہے کہ وفاقی کابینہ نے پندرہ روز کی بنیاد پر پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری دے رکھی ہے چیف میٹرولوجس سردار سرفراز نے کہا ہے کہ اندرون سندھ میں کل صبح سے بارشیں ہو سکتی ہیں جبکہ کراچی سمیت سندھ بھر میں اگلے تین سے چار دن میں اچھی بارشیں متوقع ہیں مدید ایواز جانتے ہیں اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات نے آئندہ تین سے چار روز میں شہر میں ایک بار پھر موصلہ دھار بارشوں کا امکان ساہی کیا ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرپراس نے کہا کہ اندون سن میں کل صبح سے بارشیں ہو سکتی ہیں جبکہ کراچی سمیہ سندھر میں اگلے تین سے چار دن میں اچھی بارشیں متوقع ہیں سردار سرپراس نے بتایا کہ تیس جون سے مقبر میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور پانس سے گیارہ جولائی تک شہر میں تین سو بے آلیس میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ ہوئی چیف میٹرولوجسٹ نے کہا کہ شہر میں اندہ تین سے چار روز کے دوران کم از کم ساٹھ سے ستر میلی میٹر بارشیں ہو سکتی ہیں جس سے شہر میں اربن پلجنگ کا خطرہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق چودہ جولائی سے مونسون کا مضبوط سسٹم سن میں داخل ہو سکتا ہے اور مونسون سسٹم 18 جولائی تک اثر انتاز رہے گا اس کے علاوہ تھٹھٹھا بدین، عمرکور اور میرپور خاص سمیر دیگر ازنا میں 18 جولائی تک بارشوں کا امکان ہے خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد